اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائی علیہ اور آپ دیکھیں پریمتہ نیم ناظرین آج بائیس جولائی ہے اور وزیر اللہ کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون اس پانجاب کی باغ دور سنبھالے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو تازہ ترین یہ خبر دے رہا ہوں کہ پرویج علیہ صاحب کے ہاتھ میں یہ دور آ چکی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری آئی جی پنجاب نے تو واضح پریس کنفرنس کیا اور اس نے کہا کہ میں نے مزید کام نہیں کرنا لہذا مجھے تبدیل کیا جائے کیونکہ جو پچیس جو تاریخ کو انہوں نے بربریت کی تھی چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب نے اب وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہی یہ آئیں گے تو ہمیں اسمبلی میں بلائیں گے اور ہمیں بیزد کریں گے بیزد کر کے ہمیں نکالا جائے گا تو اس سے دن دی بیٹر ہے کہ ہم پہلے ہی یہ سیٹ چھوڑ دیں چیف سیکٹری صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب نے پنجاب کی باغ دور چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا آئی جی صاحب نے بھی اور چیف سیکٹری صاحب نے بھی اور مزید تین آئی جی کے تین نام بھی سامنے آگئے ہیں جس میں پہلے بھی رہ چکے ہیں گنی صاحب نام گنی صاحب آئی جی رہ چکے ہیں سردار سے پہلے دو تین نام گنی صاحب تھے اور ایڈی جو سندھ کا آئی جی تھا اس کا نام سامنے آ رہا ہے اور فیصل شارک کا آ رہا ہے فیصل شارک پہلے آئی جی نہیں رہا یہ دو ایک سندھ میں رہا ہے ایک پنجاب میں اینام گنی صاحب پنجاب میں آئی جی رہ چکے ہیں اور ایڈی صاحب ایڈی خواجہ جو ہے وہ سندھ میں آئی جی رہ چکے ہیں ان تینوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان میں کون آئی جی پنجاب لگایا جاتا ہے اور کال ان کو تبدیل کیا جائے گا تو اس سے یہ سوازہ نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شباز صاحب کی مزید حکومت چلنے والے نہیں ہیں اور شاید یہ بھی ہو کہ انہوں نے آئی جی کو کہا کہ آئی جی صاحب آپ ایکشن کریں جیسے کہ پہلے کیا تھا پہلے ووٹ جب ڈالے گئے تھے وہاں پر جو ایکشن کیا تھا آئی جی پجاب نے اب بھی یہ چاہتے ہوں کہ وہی ایکشن کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہ ایکشن نہیں کروں گا آپ مجھے تبدیل کرتے ہیں میں نہیں کیونکہ یہ اس بات پہ تھے کہ ہم دوبارہ گھنڈا گھردی سے حکومت سنبھال لیں گے تو اب مجھے وہ لگتا ہے کہ ان کے گھنڈا گھردی نہیں چلنے والی کیونکہ آئی جی پنجاب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا مجھے تبدیل کیا جائے یہ تھی تعداد رہی انشاءاللہ آگے جو ہی کوئی نیک حبر آتی تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگے عباد